اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عزمہ چشتی ہے میں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں گائنی اونکولیجز کے طور پر کام کرتی ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سپٹیمبر گائنی کینسر کی اویرنیس کا مہینہ ہے اسی سلسلے میں آج میں آپ کے ساتھ انڈومیٹریل کینسر کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں انڈومیٹریل کینسر جسے ہم بچہ دانی کا کینسر یا یوٹیرانی کینسر بھی کہتے ہیں خواتین میں کافی حد تک کامن ہے کسی بھی عورت کو اپنی پوری زندگی میں اس کے ہونے کا خطرہ تین فیصد تک ہوتا ہے اس کی خاص علامات میں ایرگولر وجانل بلیڈنگ یا پھر مہواری کی خرابی کا ہونا یا پھر وجانل ڈسچارج یعنی ابنومل ڈسچارج کا ہونا ہے ایسی خواتین جن کو مینوپوز ہو چکا ہے یعنی ان کی مہواری بند ہوئے ایک سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ موٹاپے کا شکار ہیں یا ان کو بلڈ پیشر اور شگر کی بیماری ہیں ان سب خواتین میں یہ کینسر کافی حد تک کامن ہوتا ہے اس کی اور علامات میں آپ کے وزن کا تیزی سے گرنا یا پھر جیسے میں نے پہلے کہا ایرگولر وجانل بلیڈنگ یا وجانل ڈسچارج کا ہونا ہے اگر آپ میں سے کسی بھی خاتون کو اس میں سے کوئی بھی علامات ہیں تو آپ کو اپنے راکٹر سے یا گانیکالجز سے رجوع کرنا چاہیے اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تشخیص کا پاپر ہونا ضروری ہے تشخیص کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک الٹرساؤنڈ اور کچھ بلڈ کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور پھر ان کے بیسز پہ آپ کی گانیکالجز آپ کو بائیوپسی کا مشورہ دیتی ہے جو کہ اس کی تشخیص کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یوٹرائن کینسر اگر ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اس کا سو فیصد علاج ممکن ہے اگر اس کی تشخیص ارلی سٹیج میں ہو جائے زیادہ تر آپ کو ایک آپریشن کا مشورہ دیا جاتا ہے اور اگر یہ ڈیزیز ایڈوانس سٹیج میں چلی جائے تو پھر اس کے ساتھ شواؤں کا علاج یا پھر کیمو تھرپی کو بھی ایٹ کیا جاتا ہے یہ کینسر زیادہ تر خواتین میں ارلی سٹیج پہ پکرا جاتا ہے اس لیے اس کی پراغنوسس بہت اچھی ہے یعنی اس کے بعد آپ مکمل طور پر صحتیاب ہو سکتے ہیں ہمارے پاس آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں کینسر سپیشلسٹ سپیشلی گانیکلوجیکل آنکالجز بھی موجود ہیں اور اس کی تشخیص کے لیے اور علاج کے لیے تمام تر جدید آلہ کار بھی موجود ہیں اس لیے میری آپ سب خواتین سے گزارش ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو جلد از جلد ہم سے رجوع کیجئے کیونکہ یہ کینسر جلد تشخیص کرنے سے اس کا مکمل سو فیصد علاج ممکن ہے آخر میں میری ایک گزارش ہے آپ سب خواتین سے بہت ساری خواتین کے اندر یہ میت ہے کہ اگر ہماری بائیوپسی ہوگی تو ہمارا کینسر پھیل جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے بائیوپسی آپ کو پروپر تشخیص دے سکتی ہے اور آپ کا پروپر علاج اس کے بعد ہی ممکن ہے موسیقی